اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی اچھی اور ایک بہت ہی مزی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو یقینہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور پلیز ٹرائی کیجئے گا آج میں بنا رہی ہوں پیزا پاستہ جو بہت مزیق ہے اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کڑائی میں آئل ڈالیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے درکلسن کا پیز ٹوان سپون ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑی در سوتے کریں گے اتنا کہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس میں سے جو پانی اس کا جو اپنا ہوتا ہے درکلسن کا وہ ڈرائی ہو جائے اتنی دیر تک ہم اس کو فرائے کریں گے اور تھوڑے سائیڈیں جو کنارے ہیں وہ تھوڑی سے گولڈن ہونا شروع ہو جائیں ٹھیک ہے اتنی دیر تک ہم اس کو فرائے کریں گے پھر آپ چاہیں تو اس کے اندر بٹر بھی آئیڈ کر سکتے ہیں بٹر سے بھی اچھا ٹیسٹر تھا میرے پاس اپنے لیپن نہیں تھا تو میں نے صرف آئل کے ساتھ ہی گزارا گیا ٹھیک ہے اب ہم اس میں آئیڈ کریں گے چکن چکن میں نے جو ہے وہ جولین کٹ میں کٹا ہوا ہے کیونکہ مجھے جولین کٹ کی جو کٹنگ ہے وہ زیادہ پسان دے ٹھیک ہے اب ہم جولین کٹ کو اس کی چکن ڈال کے اس کو اب ہم تھوڑی دیر کے لیے فرائے کریں گے اتنا کہ اس کا جو چکن ہے اس کا کلر وائٹ ہو جائے وائٹ ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اس کو وائٹ ہونے دیتے ہیں پھر اس کے بعد آکے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اس کو وائٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اب چکن اپنا تھوڑا سا پانی چھوڑے گا اس کے پانی کو اسی کے اندر برائے ہونا جانا اور چکن کو اسی کے اندر کٹ کرنا ایکسرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے چکن اپنی اسی پانی میں ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کور کر کے رکھ دیں گے دیر میں ہمارا جو پانی ہو جائے پانی ہے اور چکن بھی کک ہو جائے گا صحیح ہے اب تھوڑی دیر کے بعد ہم ڈھکن ہٹائیں گے اس کو چیک کریں گے کہ اس کا پانی ڈرائ ہو گیا اب اس میں تھوڑی اسی قصر ہے اب اس کا پانی پورا ڈرائی نہیں ہوا نا اب ہمیں اس کا تھوڑا سا پانی وڈرائی کرنا ہے اس کا پانی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوک ہو گیا اب میں کیا کروں گی اب میں اس کے اندر ایک کیوب اٹ کر دوں گی ٹیسٹ کے لیے اس سے بہت اچھا اس کا ذائقات ہے یہ جیکن سٹاک کا ایک کیوب ہے جو کہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کو ہم اچھی طرح سے اس میں مکس اپ کر دیں گے اب چاہیں تو اس کو تھوڑا سا پانی لے کے تو اس میں بھی مکس کر کے پانی میں حل کر کے نا تو وہ بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو ڈائیکلی ڈال رہی ہوں تو یہ اس طرح سے بھی ہو جائے گا نا مل تو اب میں اس کیا کروں کہ اب اس میں تھوڑی سی واجیٹیبلز اٹھ کر رہی ہوں وہ بھی منہ جولنگٹ میں ہی کاٹی ہی ہیں اس میں نے ڈالی ہے ایک شملہ اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ میں نے اس میں کیرٹ کا ڈالا ہے اور ساتھ میں ہاف کپ کے قریب ہوگی کیاب جو میں نے اس میں اٹھ کی اور ساتھ میں میں نے ایک قدد بیاس تھا جو کاٹ کے وہ بھی اس کے اندر اٹھ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب میں ان ساری سبجیں کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے کروں گی اتنا کہ یہ تھوڑی سی سوتے ہو جائے نا ان کا کچھا پن ختم ہو جائے اتنی دیر کے لیے ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے پھر ہم اس میں تھوڑی سی ساتھ میں جو مسالے ہیں وہ اٹھ کر دیں گے اس میں میں سب سپلے ڈال دیوں سالٹ اور ساتھ میں میں نے یہ ڈال ہے چکن پاوڈر چکن پاوڈر سے بھی اس کا ذائقہ بہت اچھا آجاتا ہے اگر ہے تو اٹھ کر لیں گے نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے چکن کیوب بھی ڈال ہے ٹھیک ہے اب اس میں ہاف ٹی سپون کے قریب میں ڈال رہی ہوں بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے وائٹ پیپر ڈال ہے وائٹ پیپر ڈالنے سے اس کا ذائقہ زیادہ اچھا آجاتا ہے بنسبت کے بلیک پیپر دونوں کو ہمیں بیلنس کر کے ڈالنے تو زیادہ اچھا ہے اور ساتھ میں تھوڑی سی کرسٹیلی ڈال لیوں کرسٹیلی میں زیادہ نہیں ڈال لیوں کیونکہ میں چھوٹی سی بیٹی ہے اس نے بھی میرے ساتھ میں کھانا ہے ٹھیک ہے تو اب میری سارے مسائلے ڈال کے تو اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے کروں گی تاکہ مسائلے جو ہیں وہ اچھی طرح سے سارے چکن میں اور ویجیٹیبلز میں تھوڑے سے رچ بس جائیں نا تو ساری چیزوں کا ٹیسٹ جو ہے نا اس میں آ جائے اتنے در تاکہ ساتھ میں اس کا کچھا پن جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے نا تو اب میں ساتھ میں اس میں ٹو تی سپون کے قریب میں ڈال رہی ہوں اس میں شوگر شوگر ایٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو مسائلہ جات کے تھوڑے سے کڑواہٹ ہوتی ہے جو ہوتا نا وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا اپنا اچھا ٹیسٹ بن جاتا نا اور اس کے بعد میں ٹو ٹی بل سپون کے قریب میں اس میں اٹ کرنے سویا ساس اور چلی ساس بھی اتنے ہیں تو اب یہ ڈال کے میں مزید تھوڑی دیر کے لیے ان سبجن کو کوک کروں گی یہ جو ان کی سوسس کا جو پانی ہے نا وہ ڈرائے ہو جائے انہی کی اندر نا تو آنچ ہم نے تھوڑی سی تیزی رکھنی ہے زیادہ ڈرائے نہیں کرنا اس کو بس تھوڑی دیر بھوننا ہے اس کا کچھا پن ختم ہو جائے سوسس کا بھی اچھی طرح سے حال ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ابھی ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے کوکی کرتے ہیں بعد میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جناب تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے سوسس میں ڈال رہی ہم اس کے اندر ٹومیٹو سوس وہ بھی میں 2-3 ٹیبل سپون کے قریب میں ڈالوں گی مجھے زیادہ ڈالنے سے تھوڑا میٹھا پن لگتا ہے اس وجہ سے میں زیادہ ایڈ نہیں کر رہی اتنی بھی مایو نیز ڈالوں گی 2-3 ٹیبل سپون کے قریب تو یقین کریں کہ تھوڑی سے ہی جو مایو ہم ڈالیں اسی سے بھی اس کا اتنا اچھا ٹیسٹ آ جاتا اس کا فلیوری چینج ہو جاتا ہے آپ بھی ڈال کے ٹرائے کیجئے گا اب میں اس کو تھوڑی دیر کوک کرنی اور ساتھ میں میں نے ایک کپ لیا ہے چیز کا جس میں ہاف کپ جو ہے وہ میں پہلے ایڈ کر رہی ہوں اور ہاف کپ میں بات کے لئے بچا کے رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اس چیز کو مسک اندر ڈال کے ہی میرے پاس مزریلہ چیز ہے آپ چاہیں تو چٹر چیز بھی ساتھ میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس مزریلہ یا اویلی بل ہے تو میں اس لئے وہ ہی ایڈ کر رہی ہوں ساتھ میں صحیح ہے اب چیز بھی تھوڑی سے پاسٹا میں نے بوائل کیا ہوا تھا گرم پانی میں جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ ایک سپون جو ہے ایڈیو سپون سالٹ کا ڈال کے تو اس کو پان سے ساتھ منٹل کوک کرنا ہے ویسے میرا زیادہ کوک ہو گیا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سی اگنوری کرنا ہے کیونکہ میرا سلنڈر ختم ہو گیا تھا گیس کا تو وہ جب تک واپس آیا تو جب تک منا پاسٹا پڑھا پڑھائی بھی جارہا تھوڑا سا زیادہ کوک ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو پلیز اس چیز کو اگنور کریں اور ٹیسٹ پہ فوکس کریں تو جناب میں نے اس میں پاسٹا ڈالا ہے اور اس کو چی طرح سے مکس کر دیا اب میں اس میں یہ دو ہبز ہیں جو یہ ڈالوں گی یہ لازمی ڈالیے گا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کا ٹیسٹ بہت اچھا آ جاتا ہے جو ایک پیزے کا ٹیسٹ آتا ہے جو مزہ آتا ہے وہ اسی کے ساتھ آتا ہے میں اس میں یہ اوری گھنوں ڈال رہی ہیں تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اور ہاف ٹی سپون کے قریب بھی میں اس میں ایڈ کروں گی تھائم بس یہ دو مجھے جو ہربز آنا بس یہی اس میں ایڈ کرنی ہے یقین کریں انہی سے اس کی خوشبو پولے گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہے میری بیٹی کچن میں آکے میرے سے پوچھ رہی کہ ممہ کیا بنا رہی ہیں پیزا بنا رہی ہیں کتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہیں تو یہ چیز دیکھیں اس میں میلٹ ہو چکی ہے جو میں نے پہلے ایڈ کی تھی اب میں کیا کروں گی اب میں باقی کی جو چیز میں نے بچا کے رکھا ہوا تھا وہ میں اب اس کے اوپر سارے سپنگل کر دوں گی تو ساری میں ڈالتیوں اس کے اوپر آئی ساتھ سے کیونکہ وہ فریز آنا میں نے فریز میں سے نہیں کھا لی ہے اور فورا میں نے اس میں ہیڈ کرنا شروع کر دی تو اس لئے یہ میلٹ ہونے کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے گیا اگر یہ روم ٹمیٹیچر پہ ہوتی تو پھر اتنا مجھے نہیں کرنا پڑتا کیونکہ یہ فریز ہے اس کو مجھے تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا میں اب کیا کروں گی کہ میں اس کے اوپر سارے چیز ڈال کے اس کو پانچ منٹ کے لیے دم لگا دوں گی ہلکی سی آنچ پہ اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ چیز جو ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اور اس کے اوپر ایک پیاری سی لیئر آ جائے تو اس کو میں تقریباً دو سے چار منٹ کے لیے چھوڑتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کیونکہ اس کا ریزلٹ کیا ہے یہ دیکھئے جناب میں نے اب اس کو کور اٹھایا بہت مزیک ہے یہ تو میں کھا کے بتاؤں گی مجھے پتا ہے آپ خود مگر سے ٹرائے کریں بنائیں کھائیں اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں بہت مزیک ہے یہ دیکھئے جناب یہ اٹھ رہی ہے چیز کی لیئرز آ رہا ہے نا موں میں پانی ٹرائے کیجئے گا بہت مزیک ہے ٹرائے کیجئے گا